اسے جنگل میں ٹونی چیریا ایک درخت پر رہتی تھی اس کے انڈو میں سے بچے پیدا ہونے والے تھے چل دی اس کے بہت خوبصورت سے دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس کھانے کی زیادہ چیزیں موجود نہیں ہوتے وہ بچوں کو کہتی ہے بچوں مجھے کھانے کی تلاش میں کہیں اور جانا پڑے گا لیکن بچے نہیں مانتے ماں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے لیکن وہ چل پڑتی ہے وہ کہتی ہے اس طرح تو کوئی گزارہ نہیں ہوگا ہمارا وہ جنگل کے پاس سے گزرتی ہے تو اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے بچاؤ بچاؤ وہ کہتی ہے یہ کس کی آواز ہے آگے چل کر وہ دیکھتی ہے کہ کس کی آواز ہے تو اچانک اسے ایک پری دکھائی دیتی ہے اور اس کی آگے ایک لکسی لٹک رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے اس سے بچاؤ تونی چڑیا اس کو بچا لیتی ہے رسی سے پری بہت خوش ہوتی ہے پری کہتی ہے تونے میری جان بچائی ہے میں تجھے انعام دوں گی وہ کہتی ہے آپ کو یہ رسی کی وجہ کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ یہ ایک جڑیل نیرسی لگائی تھی مجھے باندھنے کے لیے لیکن تم نے مجھے بچا لیا اب کیا چاہتی ہو میں تمہیں کیا انعام دوں کہتی ہے کوئی چیز نہیں لیکن وہ کہتی ہے نہیں میں تمہیں انعام دوں گی میں تمہیں ایک ایسی مرگی دوں گی جو روزانہ سونے کا انڈا دے گی اور تمہاری ہر ضرورت پوری کرے گی وہ جادو کرتی ہے اور ایک سونے کی مرگی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ اپنے پاس لے جاؤ یہ اب مرگی آج سے تمہاری ہے اس سے جو چاہو کرو یہ تمہیں بہت مالا مال کر دے گی ٹونی چیریہ اس مرگی کو اپنے گھر لے آتی ہے ٹونی چیریہ اب اس انتظار میں ہوتی ہے کہ مرگی کب انڈا دے گی پھر اچانک مرگی سونے ایک انڈا دیتی ہے جس کو دیکھ کر ٹونی بہت خوش ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ تو واگ گئی سونے کا انڈا ہے اس پر انہیں صحیح کہا تھا اب میں اس کو شہر لے جاتی ہوں اور اس کو بیج کر پیسے لے آتی ہوں اس سے ہماری کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی پھر وہ اس انڈے کو لے کر شہر کی اور چل پڑتی ہے وہ کہتی ہے اس کو کہاں بیچو شاید کسی سونار کی دکان پر جانا پڑے گا اور وہ اس کو لے کے مجھے پیسے دے دے گی شہر میں سونار کی ایک بہت بڑی دکان ہوتی ہے وہ سونا لیتا ہے اور دیتا رہتا ہے ٹونی چڑیا اس دکان پر جاتی ہے اس کو سونے کا انڈا دیتی ہے اس کے بدلے میں وہ اس کو بہت سارے پیسے دیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ ایک انڈے کے بدلے میں اتنے سارے پیسے وہ کہتے ہیں ہاں یہ بہت قیمتی انڈا ہے انڈے کی بہت سارے پیسے لے کر ٹونی چیڑیا مارکیٹ جاتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے چیزیں خریدتی ہے لیکن جو ہی گھر جاتی ہے تو اس کی بچے ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ماں ہم نے تو بہت در لگا تھا آپ کہاں چلے گئی تھی اور ہمیں بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی وہ کہتے ہیں بچوں اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں شہر گئی تھی اور تم لوگوں کے لیے بہت ساری کھانے کی چیزیں لائی ہو اب ہمارے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن ماں ہمیں تو بہت در لگ رہا تھا آپ نے تو بتایا ہی نہیں اور چھپ کر کے چل پڑی پیٹا میں تم لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے گئی تھی یہ لو دیکھو میں تمہارے لیے شہر سے کیا لائی ہوں تم لوگ دیکھو گے تو بہت خوش ہو جاؤ گے ویسے تم لوگوں کو بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی میں تم لوگوں کے لیے شہر سے ایک اچھا سا برگر لائی ہوں تم لوگ اس کو کھاؤ یہ بہت گرم گرم ہے میں ابھی کھاتی ہوں اور اپنا راز کی ختم کر دو گرم جد موسیقی موسیقی